اسلام علیکم میں ہوں گوز لائف سٹائل سے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بٹ کڑاہی جو پاکستان میں بہت فیمس ہے اور یہ دیسی گھی میں بھی بنائی جاتی ہے اور یہ بٹر میں بھی بنائی جاتی ہے کوکنگ آئل میں بھی بنتی ہے اور مٹن کے ساتھ بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور یہ دیسی جو چکن ہوتا ہے اس کی بھی بنتی ہے لیکن ہمارے پاس یہاں کینیڈا میں دیسی چکن تو نہیں ہے لیکن ہم لوگ مٹن سے بنانا آپ کو سکھاتے ہیں موسیقی 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 تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ یہ ریسپی آونڈور جا کر شوٹ کرتی ہوں اور دیکھیں کتنے خوبصورت ویو ہیں یہ بہت خوبصورت پارک ہے تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں میں نے لیا ہے ایک کلو مٹن اور اس میں میں نے ڈالا ہے ایک ڈیبر سپون ادھرک اور لیسن کا پیسٹ اور ساتھ ہی میں نے اس میں ڈال دیئے تھے دو میڈیم پیاس اور دو میڈیم میں نے ٹماٹر لیے اور اس کے چار چار پیسٹ کر کے ڈال دیئے اب باری ہے مسالوں کی میں نے لیے ہے حلدی ہاف ٹی سپون اور ہاف ٹی سپون میں نے اس میں نمک ڈالا ہے نمک تو آپ اپنی مرضی کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کھاتے ہیں اور لال مرچ بھی میں نے تقریبا ہاف ٹی سپون ڈالی ہے کیونکہ ہم لوگ زیادہ مرچ نہیں کھاتے اس لیے میں نے ہاف ٹی سپون ڈالی ہے پھر اس کے بعد میں نے تقریبا ایک کپ پانی ڈال دیا اور اسے میں پندرہ منٹ کے لیے پریشر دوں گی پانی میں نے اس لیے ون کپ ڈالا ہے کیونکہ ٹماٹر بھی اپنا پانی چھوڑیں گے تو پھر پانی اس طرح زیادہ ہو جائے گا بارہ منٹ کے لیے میں نے میٹ کو پریشر دیا پھر اس کے بعد میں نے کڑا ہی رکھ دی پھر جو میرے ککر میں جو گوشت تھا وہ میں نے سارا نکال کے کڑا ہی میں ڈال دیا اب یہ ہم ڈال دیں گے کڑا ہی میں اب یہاں پہ میں ٹماٹر کے چھلکیں نکال رہی ہوں ابھی ہم پانی سکا رہے ہیں اور ساتھ ہی میں نے اس میں دو سے تین ٹیبل سپون کوکنگ آئل ڈال دیا ہم لوگ اولیو آئل یوز کرتے ہیں اس لیے میں نے اولیو آئل ڈالا آپ اس میں گھی بھی ڈال سکتے ہیں اس سے زیادہ اچھی بنے گی موسیقی کل چوکا ہے آپ اس میں دے ہی ڈال دیں گے آپ کو میں نے تقریبا اس میں دے ہی ڈال دیتا ہے گوش کا پانی جب ڈرائے ہو گیا تو پھر میں نے اس میں آدھا کپ ڈہیں ڈال دیا اب دہی کا میں ویٹ کروں گی کیونکہ دہیاں پانی چھوڑے گی جب دہی بھی اچھی طرح ڈرائے ہو جائے گی پانی خوشک ہو جائے گا پھر میں اس میں ڈالوں گی ہری مرچ اور بٹر ہمیں اس میں بٹر ڈال دوں گی بٹر میں نے 100 gram دیا اس میں زیادہ بٹر جاتا ہے ہری مرچے میں ڈال دوں گی اس میں اور اس میں کاری میرچ اس وقت ہم نے ڈال دوں گی ملچے میں شکر میں نے زیادہ بٹر میں ہے ایک تیس سپون کاری میرچ ڈال دیں اس میں اور ایک ٹی بل سپون تقریبہ سوکا دھنیا ڈال دیں ہوں سوکا دھنیا ڈال دیں کڑا ہی ہماری آرموسٹ ریڈی ہے آئل اوپر آ گیا ہے اور اب میں اس میں دھنیا کاٹ کے ڈال دوں گی اور اس پہ لیمنٹ کے سلائسی ڈال کے آپ پھر سرف کریں آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت مزے کی بنی تھی موسیقی 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 موسیقی